بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرے نام توقیر احمد وارہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈوکیشن سسٹم امید ہے سب سے خیریت سے ہوں گے جس میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈسکس کریں گے ایڈمیشن کے والے سے علامہ اقبال اوپن یویسٹی کے جو سائکنڈ فیز کے ایڈمیشن ہے وہ اس ٹائم سٹارٹ ہو چکے ہیں آج ڈیٹ یکم مارچ ہے یکم مارچ سے علامہ اقبال اوپن یویسٹی نے سائکنڈ فیز کے ایڈمیشن سٹارٹ کر دی ہیں فاسٹ فیز کے جو پہلا فیز تھا علامہ اقبال اوپن یویسٹی کا جس میں میٹرک ایف اے آئیکم کے مشن تھے وہ اوپن تھے اور اس ٹیم وہ بھی چل رہے ہیں لیکن وہ لیٹ فیس چارج کے ساتھ چل رہے ہیں اب جب کمار سلامہ اکبال اپنجسٹی کے سیکنڈ فیز کے مشن سٹارٹ ہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سلامہ اکبال اپنجسٹی نے نئے پروگرام سٹارٹ کیے ہیں جو جو بی اے پاس طلبہ ہیں وہ اب کون سا پروگرام کر سکیں گے تو چلتے ہیں آج اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو اچھے لیکن کو لائک کریں شیئر ضرور کریں تاکہ اگر کسی کو نہیں پتا آدمیشن کے بارے میں تو اس کو بھی لازمی پتا چل جائے اس کا آپ کو بھی سواب ملے گا ہمیں بھی سواب ملے گا انشاءاللہ تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لیکن کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ساتھ دے گا بھی لائکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو اور اتر پر مل جائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر علامہ اقبال اوپنیویسٹی کے سائیکنڈ فیز کے جو اڈمیشن ہے سپرنگ دو درتائیس کے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ اپریل ہے اس کے بعد اس میں جو علامہ اقبال اوپنیویسٹی پرگرام مفر کری ہے یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں بی ایس پھور یا جو پرگرام ہے جن سٹوڈنٹ نے میٹرک کی ہوئی ہے جس جن سٹوڈنٹ نے انٹر کیا ہوا ہے جن سٹوڈنٹ نے ایف اے کی ہوئی ہے وہ ان کے لیے جو آپ لوگ اب دوبارہ امیشن اپنا لے سکتے ہیں آپ لوگ بی ایس چار سالہ پرگرام میں ایک میشن لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اسیوسیٹ ڈگری دو سالہ پرگرام ہے جس میں بی ای اور اس میں بزنس اسوشیئٹ ڈگری ان کمرس جو بی کم یہ جی یہ بھی اڈمیشن اس ٹائم اوپن ہو چکے ہیں علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے اس کے ساتھ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی بی بی اے پروگرام بھی سٹارٹ کر رہی ہے فور ائر کا اس کے بعد ٹیچنگ ٹریننگ پروگرام یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں جن نے بی اے کیا ہوا ہے بی ایس سوری بی ایس ایم میں ایم ایس سی کیا ہوا ہے وہ اپنا بی ایٹ ون پوائنٹ فائیو ایر کا ون پوائنٹ فائیو ایر ٹو ایر پروگرام کر سکتے ہیں اس کے بعد جنہوں نے کیا ہوا ہے ایف اے ایف اے سے انٹر کیا ہوا ہے تو ان کے لیے بی ایٹ کا چار سالہ پروگرام ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پوسٹ گریجوئیٹ جو ڈپلومہ ہے ان کے بی علامہ اقبال اوپن انیورسٹی نے اڈمیشن اوپن کر دی ہیں یہاں پر آپ لوگ کو بات بتاتا چلیں جنہوں نے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ڈپ بی اے بی کام کیا ہوا ہے ان کے جو علامہ اقبال اوپن انیورسٹی نے نئے پروگرام آفر کی ہیں وہ یہ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی ایس ٹو پوائنٹ فائیو ایر پروگرام اس میں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی ایس اکاؤنٹنگ فنانس ارابک اکنومکس جنرل مومن سٹڈیز انگلیش لیبریری انڈ انفرمیشن سینس ماس کمیونکیشن پاکستان سٹڈیز اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسلامیک سٹڈی جنرل اسلامیک سٹڈی قرآن اور تفسیر اسلامیک سٹڈیز اسی طرح یہ جو جتنے بھی پروگرام ہیں علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے کیونکہ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی نے ماسٹر کے جو پروگرام ہیں وہ بند کر دیئے تھے ایٹی سی کی جو پولیسی کے مطابق علامہ اقبال اوپن انیورسٹی نے بھی ماسٹر کے جو دو سالہ پروگرام ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اس کی جو اس کی جگہ پر یہ پروگرام علامہ اقبال اوپن انیورسٹی نے آفر کی ہیں بی ایس دو سال دو شریعہ پانچ سال کا جو مطلبہ دھائی سال کا جو پروگرام ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں ساٹھوے کورسز بھی ہیں چھے مانت کے انہیں بھی آپ لوگ انیورسن جو لینا چاہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاو ٹو اپلائی اپلائی کا طریقہ کار بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو فریش سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنا فریش سٹوڈنٹ یہاں پر لنک دیا گیا انرولمنٹ اے آئی ایو ایڈیو یہاں پر آپ لوگ بھیج سکتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں جن کا سیکنڈ سمیسٹر چل رہا ہے تھالٹ چل رہا ہے فورس چل رہا ہے وہ بھی اپنا علامہ اقبال اوپنجسٹری اب ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں علامہ اقبال اوپنجسٹری کے جو سیکنڈ فیز کے ایڈمیشن ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اس ٹیم جس کی لاسٹ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں اٹھارہ اپریل دوہزر تائیس ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو کو سمجھ آ گئے ہوگی ابھی آپ کو کوئی آپ کو کوئی ایشو پیش آ رہا ہے آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کونٹ باکس میں کیجئے تو انشاءاللہ اس کا ہم اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کر دیں گے تو دوبارہ آپ کو بتاتے چلیں بی بی اے کرنے کے بعد آپ لوگ یہ پروگرام کر سکتے ہیں جن سٹوڈنٹ نے بی اے کیا ہوا ہے وہ یہ پروگرام کر سکتے ہیں ماسٹر کے جگہ علامہ اقبال اوپنجسٹری نے یہ پروگرام آفر کی ہیں وہ سٹوڈنٹ جو بی اے کر چکے ہیں وہ ان پروگرام داخلہ لے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھا گئے ابھی میں دیجئے اجازت اللہ حافظ